چیف الیکشن کمیشنر آزاد کشمیر کے مطابق آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے لیے عام انتخابات کل ہو رہے ہیں اکتالیس نشستوں پر مختلف جماعتوں کے چار سو ستائیس امید بار حصہ لے رہے ہیں آزاد کشمیر کے نوزیرو کے انتیس حلقوں سے تین سو اٹھائیس امید بار آمنے سامنے ہیں پاکستان کے چاروں صوبوں میں پھیرے محاضرین کے بارہ حلقوں سے ننانوے امید بار مددے مقابل ہیں عام انتخابات میں بائیس لاکھ سینتیس ہزار اٹھاون بوٹرز اپنا حق کے رائے دہیز پیمال کریں گے جن میں بارہ لاکھ دیارہ ہزار آٹھ سو بیالیس مرد اور دس لاکھ پچیس ہزار دو سو سولہ خواتین بوٹرز شامل ہیں محاضرین بوٹرز کی تعداد چار لاکھ چوالیس ہزار چھے سو چونتیس بتائی گئی ہے عام انتخابات کے لیے امید باروں کے کاغذات نامزدگی جواندرانے کی آخری تاریخ سولہ جون تھی دمام مراحل کے بعد امید باروں کی حقنی فیرز اٹھائیس جون کو عویزہ کی گئی اگلے دنیل ایکشن کمیشن نے امید باروں کے انتخابی نشانات الورٹ کیے آزاد کشمیر کے انتخابات میں حق سالینے والی بڑی سیاسی جماعتیں مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی تحریک انصاف متلم کانفرنس اور جماعت اسلامی ہیں انتخابات کے سلسلے میں پولنگ اسٹیشن کے باہر پہنچ کے اہلکار تائیدنات کیا جائیں گے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کی میاد کیا 20 جولائی کو ختم ہو رہی ہے تاہم قانون کے مطابق مدت کے اختتام سے ساٹھ روز قبل بھی انتخابات کرائے جا سکتے ہیں مناظرین آزاد کشمیر میں انتخابی مہم تو ختم ہو چکی ہے اور بھرپور طریقے سے انتخابی مہم چلائے گئی ہے تمام سیاسی جماعتوں کے جانب سے پاکستان پیپلز پارٹی نے بھرپور جلسے کیے پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان تحریک انصاف نے بھی بھرپور جلسے کیے ہیں آزاد کشمیر میں اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ امدان خان نے بھی گزرشتہ روز چار مقامات پر جلسے کیے چار مقامات پر عوام سے خطاب کیس کے علاوہ مسلم لیگ نواز کی بات کی جائے تو پاکستان مسلم لیگ نواز نے بھی بھرپور طریقے سے کیمپین کی ہے اور پیپلز پارٹی کے چیر میں انہیں بلاول بھٹو زرداری نے بھی بھرپور جغش و جذبے کے ساتھ کیمپین چلائے اسی حوالے سے بات کریں گے وقت میں اس کے نبائندہ مسعود گردویزی ہمارے ساتھ موجود ہیں مسعود انتخابی کیمپین ختم ہو چکی ہے بھرپور طریقے سے تمام سیاسی جماعتوں نے اپنے انتخابی کیمپین چلائی ہے ابھی کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ خصوصاً اگر آبلہ کورٹ کی بات کی جائے تو آزاد کشمیر کے دسویں عام انتخابات کے صاف اور شفاف انعقاد کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں پونچڈوین کے دس انتخابی علکوں میں سات لاکھ نوے آزار تین سو ستائیس ووٹرز اپنا حق رائدے استعمال کریں گے ان حلکوں کے پونچ سو اکانویں پولیک سٹیشنوں پر پندرہ ہزار سے زائد پولیس رینجرز اور ایف سی حلکار تائنات کیا گئے ہیں پولیس سٹاف کو جملہ ذمہ داریاں تفویز کرتے ہوئے متعلقہ علاقوں میں روانہ کر دیا گیا ہے پہلی مرتبہ عام انتخابات کی کوریج کے لیے بھی ذابطہ اخلاق تشکیل دیا گیا ہے اور میڈیا پالیسی بنائی گئی ہے جس کے تحت صافیوں کو خصوصی انٹری پاس جاری کی ہے زیلہ پونچ راولہ کورٹ میں ایک لاکھ اکتالیس آزار تین سو چوتیس خاتین اور ایک لاکھ انترز آزار چھ سو چوتیس مرد رائد اندگان چار انتخابی حلکوں میں اپنا حق رائدے استعمال کریں گے شکریہ اپڈیٹ کرنے کا مسعود گردیزی خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ فوج کے ترجمان ادارے آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ آزار کشمیر کے انتخابات میں آرٹیکل دو سو پینٹالیس کے تحت فوج تائنات کی جائے گی فوج آزار کشمیر میں قیام اند کے لیے معاونت فراہم کرے گی کور کمانڈر راولپنڈی نے چیف الیکشن کمیشنر آزار کشمیر سے ملاقات کی ہے آئی ایس پی آر کے مطابق کور کمانڈر راولپنڈی لیٹنر جنرل ملک زفر اکبال نے اس ملاقات میں آزار کشمیر میں الیکشن کے انتظامات پر گفتگو کی حکومت آزار کشمیر اور الیکشن کمیشنر نے انتخابات کے موقع پر فوج کی تائناتی کی درخواست کی تھی جس پر آرٹیکل دو سو پینٹالیس کے تحت فوج کی تائناتی کا فیصلہ کیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق کور کمانڈر راولپنڈی نے چیف سیکرٹری اور آئی جی پولیس سے بھی ملاقات کی بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ انتخابات کرانے کی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے فوج اس کی معاونت کرے گی انتخابات کے موقع پر فوج سیشن کے اندر اور باہر فوج تائنات ہوگی